دعائے کمیر کا بکیا حصہ وما کان لعہد فیہا مقرم ولا مقامات لیکن نکا تقدس تسماؤک اقسام تان تملعا من الكافرین من الجنة والناس اجمعین وان تخلد فیہا المعاندین وان تجلسناوک قلت مبتدعا اس لئے میں کامل یقین سے کہتا ہوں کہ اگر تُو نے اپنے منکروں کو عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا اور انہیں ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو تُو ضرور آتش جہنم کو ایسا اثر کر دیتا کہ وہ جائے سلامتی بن جاتی پھر کسی بھی شخص کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا لیکن تُو نے اپنے اسمائے حسنہ کے تقدس کی قسم کھائی ہے کہ تُو تمام کافروں سے جو جنوں اور انسانوں میں سے ہیں جہنم کو بھر دے گا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لئے اس میں رکھے گا تُو نے کہ تیری حمد و ثناظمت و جلالت والی اپنے بندوں پر پہلا اور رسان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں پہلے ہی فرما دیا ہے اَوَ مَنْ کَانَ مُؤْمِنَنْ کَ مَنْ کَانَ فَاسِقَ اللَّهِ اَسْتَغُونَ کیا وہ لوگ جو مومن ہیں اسی حیثیت کے ہیں جیسے فاسق نہیں یہ مصاوی حیثیت نہیں رکھتے الہی و سیدی فَاسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ اللَّتِي قَدَّرْتَهَا وَبِالْقَضِيَةِ اللَّتِي هَتَمْتَهَا وَحَكَمْتَهَا وَغَلَبْتَ مَنْ عَلَيَّ جَرَيْتَهَا آنتَحَ بَلِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي هَذِهِ سَاعَةِ کُلَّ جُرْمِنْ اَجْرَمْتُهُ وَكُلَّ ذَمِّنْ اَذْنَبْتُهُ وَكُلَّ قَبِيحٍ أَسْرَرْتُهُ وَكُلَّ جَالٍ عَمِلْتُهُ قَتَمْتُهُ اَوْ آلَنْتُهُ اَقْفَيْتُهُ اَوْ اَزْهَرْتُهُ وَكُلَّ سَيِّتِ نَمَرْتَبِ ثِبَاتِ الْقِرَامَ الْقَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحَفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ شُهُودًا عَلَيَّ مَعَاجَ وَارِحِي وَكُنْتَنْ تَرَقِبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ وَشَّائِدَ لِمَا وَخَفِيَا أَنْهُمْ وَبِرَحْمَتِكَا وَأَخْفَيْتَا وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَا اے میرے معبود میں میرے مالک میں واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں تیری اس قدرت کا جس سے تُو نے موجودات کی تقدیر بنائی تیرے ان حتمی فیصلوں کا جنہیں تُو نے اٹلو ناقابل تغیر حیثیت سے نافذ کیا اور تُو ان پر غالب ہے جن پر یہ حکم لاگو ہے کہ تُو بخش دے اور معاف کر دے اسی رات اور اسی علم ہے ہر وہ جرم جس کا میں مرتقب ہوا ہوں ہر وہ گناہ جو میں نے کیا ہے ہر وہ برائی جو میں نے چھپائی ہے ہر وہ نادانی جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے چاہے چھپی ہوئی ہو یا کھلم کھلا مکفی رکھی ہو یا ظاہر کی ہو میری ہر ایسی بدعملی کو معاف کر دے جس کے لکھنے کا حکم تُو نے کرامن کا طبین کو دیا جنہیں تُو نے میرے ہر عمل کو لکھنے پر معمور کیا ہے اور انہیں میرے آزا کے ساتھ میرے آمال کا گوا مقرر کیا ہے پھر ان سے بڑھ کر تُو خود میرے آمال کا نگران ہے اور ان باتوں سے بھی باخبر ہے جو ان کی نظر سے مکفی رہ گئی ہیں اور جنہیں تُو نے اپنی رحمت سے چھپایا ہے اور جن پر تُو نے اپنے کرم سے پردہ ڈال دیا ہے اے وان توفر حضی من کل خیر انزلتا او احسان انفضلتا او برن نشرتا او رزق بستا او ذنب ان تغفرون او خطئ ان تسترون اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس بھلائی میں سے جو تُو نے نازل فرمائی ہے ہر اس احسان میں سے جسے تُو نے سر فراز فرمایا ہے ہر اس نیکی میں سے جسے تُو نے آم کیا ہے ہر اس کرسے جس میں تُو نے وہ صدی ہے ہر اس گناہ سے جسے تُو نے معاف کر دیا ہے ہر اس غلطی سے جسے تُو نے چھپا دیا ہے یا ربی یا ربی یا رب یا الہی و سیدی و مولای و مالک و مالک رقیام بیدی ناسیتی علیم بیدری و مسکنتی یا خبیرم بیفقری و فاقتین یا ربی یا ربی یا رب اسألوکا بی حق کا و قدس کا و آزم صفات کا و اسمائی انتج علاقاتی من اللہل والنہار بذکر کا معمورا و بخدمت کا معصولا و اعمال اندکا مقبولا حتی تکون اعمالی و اورادي كلها بردوں واحدا و حالی فی خدمت کا سرمدان یا سیدی یا سیدی یا من علی مولی یا من علی شکوت احوالی اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے معبود اے میرے آق اے میرے مولا اے میرے غلامی کے مالک اے وزا جس کی گرفت میں میری جان ہے اے میری بدحالیہ اور بیچارگی کے جاننے والے اے میرے فقر و فاقہ سے آگاہی رکھنے والے اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار میں تو جواز نہ دیتا ہوں تیرے حق کا تیرے پاکیزگی کا تیرے عظیم ترین صفات کا اور تیرے مبارک ناموں کا میری التجاہ ہے کہ میرے دن رات کے اوقات کو اپنی یاد سے معمور کر دے کہ ہر لمحہ تیری فرما برداری میں بسر ہو اور میرے عمال کو قبول فرما اس طرح کا میرے تمام عمال و عذکار ایک ورد کی حفیت اختیار کر لیں اور مجھے تیری اطاعت و عبادت میں اگدہمی و سرمدی کیف حاصل ہو جائے اللہم صلی علیہ محمد و آلہ دعا اکمیل کا بقیہ حصہ یا سیدی یا من علی معولی یا من علی شکوت احوالی یا ربی یا ربی یا رب طوی علا خدمت کا جوارحی و اشدد علا لظیمت جوانحی و حبلی الجدہ فی خشیتک و الدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرع علیکہ فی میادین السابقین و اسرع علیکہ فی البارزین و اشتاقیل قربہ فی المشتاقین و ادن و منکا دنو والمخلصین و آقا فکا مخافت الموقنین و آئی تمیع فی جوارک ماء المؤمنین اے میرے آقا اے وہ ذات جو میرا آسرہ و بھروسہ ہے اور جس کی سرکار میں میں اپنی ار ارجن پیش کرتا ہوں اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار میرے آزامیں اپنی اطاعت کے لئے قوت دے میرے قوائے عمل کو فرائض کی انجام دہی کے لئے پختہ کر دے اور مجھے توفیق دے کہ میں تو اسے قرار واقعی ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں یہاں تک کہ بڑی میں یہاں تک کہ میں بڑی آسانی سے تجھ تک رسائی حاصل کر سکوں اس میدان میں جہاں ہر کوئی توئی تک پہنچنے میں سب قدلے جانے کے لئے کوشاں ہے اور نہیت سورہ سے توئی تک پہنچ سکوں ان مقابلہ کرنے والوں میں سے پہل کرتے ہوئے اور تیرے شہداؤں میں شامل ہو کر تیرے قرب کا شوق پیدا کروں تیرے مخلص بندوں کی طرح توئی سے قرب حاصل کر لوں اور علیہ یقین کی طرح اپنے اندر خوف پیدا کروں اور تیری بارگاہ میں جب ممنین جمع ہوں تو میں ان کے ساتھ رہوں اللہم ومن ارادنی بسوء فارد ومن قادنی فقد واجعلنی من عسن عبیدک نصیبا اندک واقرب منزلت منک واخص زلفت لدیک فانو لا جنال ذالک اللہ بفضلیک وجدلی بجودیک واتف علی بمجدیک وعفظنی برحمتیک واجعلنی سانی بذکر کا لائے جاؤ وقلبی بحب کا متیمک ومن علیہ بحسن عجابتیک وقلنی اثرتی واغفر لی واغفر ذلتی فانکا قضید علیہ بادکا بے عبادتیک ومرتاں بے دعائیک وزمنت اللہم العجابہ اے اللہ جو شک کوئی مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اپنی زد میں لے لے اور جو مجھے فریب دے تو اسے اپنے انتقام کی گرفت میں جکڑ لے مجھے اپنے ان بہترین بندوں میں قرار دے جو تیرے بقبول و کمیاب ترین ہیں جنہیں تیری جناب میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے جو تیرے قرب حاصل کرنے والوں کے درمیان بندگان خاص کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ رتبہ تیرے فضل کے بغیر ممکن نہیں اپنی شان کریمی سے مجھ پر رہن فرما اور اپنی شان کے مطابق مہربانی فرما اپنی رامہ سے میری حفاظت فرما میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا فرما میرے دل کو اپنی محبت کی چاشنیتا فرما میری دعائیں قبول کر کے مجھ پر حسان فرما میری خطائیں معاف کر دے اور میری لگزشیں بخش دے چونکہ تُو نے اپنے بندوں پر اپنی عبادت واجب کی ہے اور انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرنے کی زمانہ فراہم کی ہے فَاِلَئِكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي وَاِلَئِكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ وَيَدِي فَبِذَاتِكَ اسْتَجِبْلِ دُعَائِي وَبَلْغْنِي مُنَایَ وَلَا تَقْتَ مِن فَضْلِ کر جائی وَقْفِنِي شَرَلْ جِنْنِ وَلْإِن سِمِنْ اَدَائِي اس لیے اے پروردگار اے میرے رب میں نے تیرے آگے ہاتھ پھیلایا ہے پاس اپنی عزت کے صدقے میں میری دعا قبول فرما اور مجھے میری منزل تک پہنچا مجھے تیرے فضل و کرم سے جو امید ہے اسے منقطع نہ ہونے دے جنو اور انسانوں میں سے جو بھی میرے دشمنوں مجھے ان کے شر سے بچا یا سریع الرداء اغفر لما اللہ یا ملکو الا الدعاء فَإِنَّكَ فَآلٌ لِمَا تَشَاء یا مَنِ اسْبُهُ دَوَاءٌ وَذِكْرُهُ شِفَاءُ وَطَاعَتُهُ غِنًا اِرْحَمْ رَأَسُ مَالِهِ الرَّجَاءُ وَسِلَاهُ الْبُكَاءُ یا سَبِهَ النِّئَمْ یا دَافِ النِّقَمِ یا نُورِ الْمُسْتَوِشِينَ فِي الظُّلَمِ یا آلِمَ اللَّهِ يُعَلَّمْ صَلِّعْ لَا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَفْعَلْ بِمَا انتَعَالُوْ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْآئِمَّةِ مِنْ عَلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا کثیرًا کثیرًا پاس اپنی ذات کے صدقے میں میری دعا قبول فرماؤں اور مجھے میری منزل تک پہنچا مجھے تیرے فضل و کرم سے جو مید ہے اسے منقطے نہ ہونے دے جن اور انسانوں میں سے جو بھی میرے دشمنوں مجھے ان کے شر سے بچا اے اپنے بندوں سے جاد راضی ہو جانے والے اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں یقیناً تو جو چاہتا ہے کرتا ہے تو اپنی مرضی کا مالک ہے اے وہ ذات جس کا نام نامی ہی دوا ہے اے وہ ذات جس کا ذکر ہر بھی ماری کی شفا ہے اور جس کی تا سب سے بے نیاز کر دیتی ہے اس پر اہم کا جس کی واحد پونجی تیرا آسرہ ہے اور جس کا سمانے دفاع گریہ وزاری ہے اے نعمت عطا کرنے والے منہ میں حقیقی ہے دکھتر کے دفع کرنے والے اے انواشہ زدہ بندوں کے لیے روشنی جو تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں محمد و آل محمد پر احمد نازل فرما اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایع نشان ہو ولہ حتفل بھی ما انا اہلو اور وہ سلوک نہ کر جس کا میں سزاوار ہوں اللہ اپنے رسول پر اور ان بابرکت آئمہ پر درود بھیجتا ہے جو علی رسول اور کفر سے سلام بھیجتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد